دوستو سن دوہزار چھے میں امریکہ کے سب سے بڑے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے سات لاکھ تہتر ہزار ڈالرز مہد صرف ایک مقصد کے لیے دیا وہ یہ کہ دو سال کے اندر اندر اس بات کا اجائزہ لے کر بتایا جائے کہ ٹرانس جینک ریسرچ کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے اس ریسرچ کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ اس میں انسانی سبجیکٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی یعنی براہ راست انسانوں کو تجربات میں شامل کر کے پل آخر حکومت کو یہ بتایا جائے کہ اگر جینیٹک انجیننگ ان اہداف تک پہنچ جاتی ہے جس سے انسانیت خوفزدہ ہو رہی ہے تو انسان اور غیر انسان میں فرق کرنے کے لیے کیا اخلاقی قدر مقرر کی جا سکیں گی میکس مہل مین اس پروجیکٹ کے سربراہ تھے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دو سال کا عرصہ پورا ہونے کے بعد بھی کوئی رپورٹ شائع نہ کی گئی اور ریسرچ کے نتائج کو چھپا لیا گیا البتہ کچھ ہی عرصے کے بعد ریسرچ لیڈر میکس مہل مین نے امریکہ کی ایک ایک یونیسٹری میں جا کر ڈائریکٹڈ ایولوشن اور ٹرانس ہیومنزم اور جہموریت کے انوان سے لیکچرز کا سلسلہ شروع کر دیا ڈائریکٹڈ ایولوشن سے معونی طور پر یہی مراد ہے کہ انسانی مرضی سے چلنے والا ارتکا کیونکہ اس سے پہلے ارتکا فطرت کی ہدایات پر چل رہا تھا میکس کے لیکچرز کے انوانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لیبارٹری میں نتائج توقعات سے کہی زیبنامہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے شکریہ دوستو ہم نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے اس سے فقط اتنا تاثر ملتا ہے کہ چلو یہ لوگ جب کچھ پیدا کریں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ بات ہم بھول رہے ہیں کہ جنیاتی طور پر تبدیل شدہ انسان عام انسانوں کی زندگی میں تواہی سے کم نہیں ہوں گے ان کی آمد سے دنیا یکسر بدل جائے گی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے حصے میں امریکی ملٹری ادارے ڈارپا کا ذکر کر رہے تھے ڈارپا بلینز آف ڈالرز سرف کر رہا ہے اور اس کے کئی پروجیکٹ پر بیک وقت کام جاری ہے جن میں سے ایک پروجیکٹ کا نام ہے ایکسٹینڈیٹ پرفارمنس فور فائٹر نام سے ہی انتاظہ ہو رہا ہے کہ یہ عام سپائیوں کو جنیٹیکلی ڈیزائن کرنے کا منصوبہ ہے اس پروجرام کے اوریجنل ڈاکومنٹس انٹرنیٹ پر دستیاب ہے جن میں واضح لکھا ہے کہ سولجرز کے ڈی این اے میں تبدیلی کرنا اس پروجرام میں شامل ہے امریکی عوام نے اسے سپر سولجر ٹیکنالوجی کا نام دے رکھا ہے سن دوہزار یارہ میں ڈارپا کے بائیو ڈیزائن نامی پروجیکٹ کا ملینز آف ڈالرز کا بجٹ منظور کیا گیا بائیو ڈیزائن حقیقت میں فقط ایک آؤٹ لائن ہے تاکہ بجٹ منظور کروایا جا سکے مرنہ فی الحقیقت یہ پروجیکٹ لافانیت کے نام سے شہرت پکڑ رہا ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے تحت انسانی عمر بڑھانے کے لیے ٹرانسچینک ریسرچ کی جا رہی ہے اس پروجیکٹ کے ابتدائی مقاصد میں سل کی تخریب و تعمیر کا اس نکتہ نگاہ سے متعلق مقصود ہے کہ آخر انسانی سل ختم ہونا اور مرنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم عمر کے ایک حصے کے بعد جسم کے تمام سلز کی دوبارہ پیدائش کے قابل ہو سکیں اس عمل کی وضاحت کے لیے ڈارپا خود جو اسطلع استعمال کر رہا ہے وہ ہے creating immortal organisms لیکن یہ نام بھی اس کی حدود کی ٹھیک سے وضاحت نہیں کر پاتا کیونکہ ملٹری دراصل اس پروجیکٹ کے ذریعے اپنے فوجیوں میں ایک ایسی لیتھل فورس پیدا کر دے گی جو تباہ کن ہوگی اس طرح ان کے فوجی حد سے زیادہ طاقتور اور باصلائیت ہو جائیں گے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی فقط امریکہ تک محدود نہیں ہے بلکہ آسٹریلیا چائنہ برطانیہ سمیت پوری دنیا میں کئی لیبارٹریز موجود ہیں جہاں جینیٹک انجننگ پر دن رات تیزی سے کام ہو رہا ہے گزشتہ سالوں برطانیہ میں یہ بحث زور پکڑ گئی تھی کہ ہیومن اینیمل کائیمریا یا ہیومن اینیمل ہیورٹ پیدا کرنا اخلاقی طور پر کس حد تک درست یا خلط ہے دراصل برطانوی حکومت اس بحث کو عوام کے سامنے جان بوچھ کر لائی تھی برطانیہ کے سائنس دان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے عوام انہیں اس تحقیق میں کس حد تک آگے جانے کی اجازت دیں گے کئی مباحث اور سیمینار منقط کیے گئے اس طرح کے ایک بڑے سیمینار میں ویٹیکن کے دو بڑے بشپس بھی شریک ہوئے انہوں نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئی کہا کہ فرض کریں ایک عورت ٹرانسجینک پروڈیکشن میں حصہ لیتی ہے اور اس سے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جاتا ہے جو کچھ انسان اور اس کا باقی حصہ کوئی اور جانور ہے اور پھر وہ عورت بات میں اپنے فیصلے پر پچتاتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ختم کر دیا جائے کیونکہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر اسے اس کے بچے کو ختم کر دینے کا اختیار دینا بھی اخلاقی طور پر فرض ہو جائے گا ایسے مباعث میں ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہیومن اینیمل کائیمریا میں یہ تیہ کرنا ایک مستقل سوالیہ نشان ہے کہ کتنا انسان اور کتنا حیوان یعنی کوئی بھی کائیمریا جو بظاہر دیکھنے میں محض ایک سور ہے آخر کس حد تک انسان ہے اس کے جسم میں کون کون سے آزا انسانی ہے اور اسے کتنے فیصد انسان مانتے ہوئے اس پر انسانی حقوق لاغو کیے جا سکتے ہیں ایک بات جسے دنیا کے عوام ابھی تک بے خبر ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان کی جانے والی یہ انٹیگریشن کتنے فیصد تک ممکن ہے یعنی کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ دل گردے یا پھپڑوں کی حد تک انسان اور باقی ماندہ جانور ملا کر نئی انوا پیدا کی جا سکیں یا انسان اس مقدار سے زیادہ ان میں شامل ہوگا اس کا جواب ہے کہ سائنس دان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ 50% انٹیگریشن کر رہے ہیں یعنی 50 فیصد انسان اور 50 فیصد دوسرے حیوانات کو ملائے جا رہا ہے اور یہ ایک نہایت توجہ کھینچنے والا عمر ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کام کو روکا جائے یا چلتے رہنے دیا جائے اس پر پیسہ خرچ کیا جائے یا پیسہ بچا لیا جائے بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کام کو اب روکا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی قیمت پر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو جنیٹک انجننگ کے خوفناک نتائج سے انسانوں کو باز رکھ سکے کیونکہ یہ ایٹم بم بنانے جتنا مشکل کام نہیں ہے کہ پوری صدی گزرنے کے بعد بھی چند ممالک کے پاس وہ سلائیت ہو بلکہ جنیٹک انجننگ کی لیبارٹری تو آپ اپنے مکان کے گیراج میں بھی کھول سکتے ہیں چنانچہ انسانوں اور جانوروں کے ممکنہ تعلق کو روکنا ممکن ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت اب تمام اقوام عالم یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کیوں نہ وہ سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور خود کو ٹرانس ہیومنز میں تبدیل کر لیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے دشمنوں نے خود کو ان سے پہلے ٹرانس ہیومنز بنا لیا تو وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں خیر ارتکای یافتہ مخلوق کے دور پر پہلا فائدہ لمبی عمر کا ہے ٹرانس ہیومنز لمبی عمروں کے مالک ہوں گے لیکن ٹرانس ہیومنز صرف لمبی عمروں کی وجہ سے ہی منفرد نہیں ہوں گے کیونکہ لمبی عمر ہونا کوئی زیادہ بڑا فائدہ یا زیادہ دلچسپ بات نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ تو لمبی عمر کو ایک عذاب خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہزار سال تک اس دنیا کے مشکلات کا سامنا کرنا فائدے کی بات نہیں بلکہ مسئبت ہے ٹرانس ہیومنز اس بات کا پورا دھیان رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے نصدیک یہ صرف لمبی زندگی ہی نہ ہوگی بلکہ یہ ایک خوشحال زندگی بھی ہوگی یہ زیادہ صحت مند زندگی ہوگی یہ زیادہ ذہین زندگی ہوگی یہ زیادہ باشور زندگی ہوگی مثلاً نیورو سائنسز کے ذریعے ہم اب بہت سی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم اب جانتے ہیں کہ دماغ کے وہ کون سے حصے ہیں جہاں ڈپریشن اور انگزائیٹی کا عمل وقو پذیر ہوتا ہے ایک ٹرانس ہیومن کے ایسے حصوں کو جنیٹیکلی ڈیولیپ کر دیا جائے گا تاکہ وہ کبھی ڈپریس نہ ہوں کبھی پرشانی اور فکرمندی کا شکار نہ ہوں وہ ہزاروں سال جیئیں گے لیکن ہمیشہ خوش رہیں گے شعوری صلاحیتوں میں ایک ٹرانس ہیومن لا جواب ہوگا ایک طرف تو اس کی منطقی قابلیت سکرات اور عرصتو جتنی ہوگی تو دوسری طرف اس کی سائنٹیفک تفہیم کی سطح آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ جتنی ہوگی ٹرانس ہیومنز کے دماغ کمپیوٹر کے ساتھ جڑنے اور الگ ہونے کی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے وہ براہ راست اپنے دماغوں سے کمپیوٹر میں چیزیں اپلوڈ اور ڈانلوڈ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ذہن اور دماغ کے علاوہ جسمانی فوائد کے اعتبار سے ہم انسان بہتر سے بہتر شکل و صورت اور صلاحیتیں حاصل کر لیں گے خاص طور پر جسمانی طاقت مثلا ایک ساٹھ سال کا شخص اگر سو قدم دوڑے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے لیکن ایک عام ٹرانس ہیومن ایک سو پچاس سال کی عمر میں اتنا طاقتور ہوگا کہ اولمپک ریس کی مقابلے میں حصہ لے سکے گا اور جیت بھی سکے گا سب سے الگ اور سب سے منفرد فائدہ جو سائزدانوں کو نظر آ رہا ہے وہ ہے پوسٹ جنڈرزم پوسٹ جنڈرزم بنیادی طور پر فیمنسٹوں نے مطارف کروایا ہے خاص طور پر فیمنسٹ کا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ عورتیں ہی کیوں بچہ بیدا کریں مرد کیوں نہیں پریگنٹ ہوتے فیمنسٹ تحریکوں کی جانب سے ایسے عجیب و غریب بیانات جاری ہوتے رہتے ہیں تاکہ مستقبل کی عورت اس عذاب کی اکیلی شکار رہو ٹرانس ہیومنس ایسے ہی ہوں گے یعنی عورت بھی اور مرد بھی جہاں ایک جانب اس سوچ کے ہمی موجود ہیں تو دوسری جانب ایک بڑے طبقے کا اب یہ ماننا ہے کہ ٹرانس ہیومنس کو بچہ پیدا کرنے کی قید سے ہمیں آزاد کرنا ہوگا ایک دو تین یا زیادہ انسانوں کے مشترکہ ڈی این اے سے بھی ایک بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے جس میں سب کے ڈی این اے کی خصوصیات ڈالی جا سکتی ہیں ٹرانس ہیومنس کا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں دو کی بجائے چار لوگ یا بیس لوگوں کے درمیان بھی شادی کے معاہدے تیہ پائے جا سکتے ہیں ان خصوصیات کو مشین کے ذریعے ایک جگہ یکچہ کیا جائے گا اور وہ سب اس مشینی بچے کے والدین شمار کیے جائیں گے اس طرح کے ڈیزائن کا پہلا کامیاب تجربہ کچھ سال پہلے انجام بھی دیا جا چکا ہے جس میں ایک بچے کے تین والدین ہیں تینوں نے اس بچے میں اپنے حصے کا ڈی این اے شیئر کیا ہے ٹرانس ہیومنس کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ تلاش کرنا ہوگا کہ عورت کی بجائے بچے کو مسنوی مشین کے ذریعے پیدا کیا جا سکے یعنی یہاں ایک سیکلوجسٹ سوال کر سکتا ہے کہ ایک بچہ جو نو ماں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ ماں کے ساتھ ایک خاص رشتے میں جڑا ہوتا ہے ایک بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی ماں کی آواز کو پہچان سکتا ہے لیکن اس سوال کا جواب پوسٹ جنڈرسٹ یہ کہتے ہوئے دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں رہنے سے بچہ جن جن قدرتی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ صلاحیتیں مشین میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر بھی ہو بہو موجود ہوں گی بچے کی پیدائش کے فیصلے کے ساتھ ہی اس کے والدین کے جینز کے وہی اجزاء لیے جائیں گے جو والدین چاہیں گے اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ فطری طور پر اپنی ماں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو مشین میں پرورش پانے والا بچہ بھی اپنی ہی ماں کی آواز کو پہچاننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوگا دوستو ٹرانس ہیومنزم کلوننگ سے کہیں آگے کی بات ہے یہ صرف کلوننگ کے ذریعے بچے پیدا کرنے کا پروگرام نہیں ہے انسان اور جانوروں کے ملاب سے نئے انسان کی پتائش کی بات کرتا ہے ٹرانس ہیومنزم ایک انسان کو سپر نیچرل صلاحیتوں کا مالک بنانے کی بات کرتا ہے جیسا کہ پہلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ اس نظریہ کا بانی ڈاکٹر نک باسترم ہے ان کا تھیسز ٹرانس ہیومنزم ویلیوز کے موضوع پر ہے جو آپ اس ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھے بھی سکتے ہیں ڈاکٹر باسترم اس وقت دنیا کے ہر بڑے ملک کی یونیسٹری میں اسی موضوع پر لیکچرز دے رہے ہیں انہوں نے اپنے دلائل کی زبان قطن مذہبی نہیں رکھی لیکن انہوں نے ایک چارٹ کے ذریعے پرسپشنز کی تمام اشکال کی وضاحت کر دی ہے جس میں انسان پوسٹ ہیومنز ٹرانس ہیومنز اور حیوالات سب کے لیے الگ الگ ڈومینز مقرر کر کے نہایت منطقی قضیات قائم کیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ انسان اور فوکل بشر کا امکان جینیٹک انجیننگ کے ذریعے بہت قوی ہے انہوں نے ڈالفن کتوں اور چمکادروں کے ڈین نے کہ انسانوں کے ساتھ ملاب کی صورت میں حیران کن نتائج کا اعلان کیا ہے ہاتھیوں کی جینز کے ذریعے انسانوں میں زمینی وائبریشن کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھا ہی جا سکتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جانوروں کو زلزلوں سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے جانور کیسے جان لیتے ہیں کہ کوئی قدرتی آفت آنے والی ہے انسان کا حق ہے کہ اس کے پاس بھی یہ جینز موجود ہوں اور وہ بھی وقت سے پہلے زلزلوں اور طوفانوں کی خبر لے سکے بعض جانور اپنے ہی بیماریوں سے قبل از وقت آگاہ ہو جاتے ہیں ان سب باتوں کے علاوہ وہ ایک نہایت ہی دلچسپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر باسترم کہتے ہیں جانور روشنی کے سپیکٹرم کی دیگر شواؤں کی مدد سے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مثلا چیتہ رات کی تاریکی میں دیکھ سکتا ہے یہی نہیں بعض اوقات جانور کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے باسترم کا خیال ہے کہ ہم ٹرانس ہیومنز بن کر ایسی پرسرار دنیا کو خود دیکھنے کے اہل ہو جائیں گے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بعض جانور سپر نیچرل چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن میں اللو اور بلی کا خاص طور پر نام لیا جاتا ہے اگر ایسے جانوروں کے جینز انسانوں کے جینز کے ساتھ ملا کر ٹرانس ہیومنز پیدا کیے جائیں تو شاید وہ فرشتوں جنات پھوت پرید کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت کے قدرتی طور پر مالک ہوں گے اس حوالے سے انٹرنیٹ پر مطالعہ کرنے والے قائرین کی دلچسپی کے لیے جان ٹیمپلٹن فانڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ایریزونا سٹریٹ وینسٹری کے سابقہ کئی سالوں کے لیکچرز کا سلسلہ بہت مفید ہو سکتا ہے ان میں سے خاص طور پر ایک لیکچر ٹرانس ہیومنزم اینڈ دا فیوچر آف ٹیمکریسی دیکھنے کی قابل ہے اس لیکچر میں بھی وہی سوال جو ڈاکٹر باسترم نے ہر جگہ اٹھایا نہایت امتہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اگر آپ ایریزونا سٹریٹ یونسٹری تو آپ ان کا صوفیہ نامی حیران کن پروجیکٹ دیکھ سکتے ہیں صوفیہ پروجیکٹ کا مقصد ہے کہ ایسے ٹرانس ہیومنز پیدا کرنا جو سپر نیچرل ہستیوں کے ساتھ بات کر سکیں انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے مقاصد میں بقاعدہ درج کیا ہے بھوت پریت سے بات کرنا ایلینز کے ساتھ بات کرنا فرشتوں کے ساتھ بات کرنا جنات اور روحوں کے ساتھ بات کرنا کائناتی شعور کے ساتھ بات کرنا یعنی خدا کے ساتھ بات کرنا انہوں نے اپنے پروجیکٹ کا اصل مقصد ہی یہی بیان کیا ہے ایریزونا سٹریٹ یونسٹری کے طلبہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ ٹرانس ہیومنز کی پیدائش کے بعد اب ہماری انسانیت کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں ختم ہوگی اور یہ سوال بھی کہ ہم جب موجودہ انسان کو ڈیریکٹڈ ارتکا کے ذریعے ہیومن ورجن 2.0 میں تبدیل کر دیں گے تو کیا ہماری روح بھی تبدیل ہو جائے گی اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آنے والی چند تہائیوں میں ملنے والا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ڈاکومنٹری کا اختیام کرتے ہیں یہ ڈاکومنٹری ادریس آزاد صاحب کے مزہمین سے بنائی گی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گھروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا